دیکھیں یہ گھٹنا جتنی دکھت ہے اتنی ہی بیہار کی قانون ویوستہ پہ سوال کھڑے کرتی ہے تیوہار کا سمیں چھٹ پوجہ کا سمیں آج صبح کا عرق دے کر جب پریوار واپس لوٹ رہا تھا جس طریقے سے دن دہاڑے اس پریوار کی اوپر گولی چلائی گئی یہ بیہار کی قانون ویوستہ پہ یقیناً سوال کھڑے کرتا ہے کارن جو بھی ہو اس کے پیچھے کیا ہے کس کارن سے یہ گولی چلی نہیں چلی بہشالی میں بھی ایسی ہی گھٹنا گھٹی وہاں پہ بھی دن دہاڑے گولی چلائی گئی یہ ایک چنتا جنک پریسیتی ہمارے پردیش کے لئے کھڑی کرتا ہے کہ لوگوں میں پرساشن کو لے کر اب ڈر بچا ہی نہیں ہے تیوہار میں دن دہاڑے لوگ کھلے عام گولی چلا رہے ہیں اس کا مطلب ان کو اس بات کا تو ڈر ہی نہیں ہے کہ کل کو ہمارے اوپر کوئی کاروائی ہوگی یا ہم پکڑے جائیں گے اور یہ گھٹنا جتنی عام ہوتی جا رہی ہے گولی چلانے کی لوگوں کی ہتیا کرنے کی تو یہ پرمانت کرتا ہے کہ بہار میں کم سے کم قانون کا ڈر تو اب کسی کو نہیں اگر قانون کا ڈر ہوتا تو اس طریقے سے دن دہاڑے کھلے عام کوئی ایسے گولی نہیں چلاتا پر یہ درشادہ ہے کہ کانون ویبستہ نہ صرف بہار میں پوری طریقے سے چوپٹ ہو گئی ہے بلکہ یہاں پہ اب اپرادیوں کا ایک ساشن یہاں پر قائم ہو گیا بہرال میں امید کرتا ہوں کہ اس کی جانچ ہو کاروائی ہونی چاہیے جو بھی دوشی ہیں ان کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے پر سب سے پہلے اس کی جانچ ہونی چاہیے کہ بھئی کہاں سے پسٹل آئی کہاں کھلے عام ایسے گولیاں چلی اور جو بھی دوشی ہوں کڑی کاروائی اس کے اوپر ہونی چاہیے یہ آپسلیوٹ فیلیر ہو گیا بہار میں اور میرے مکہ منتری کو چنتہ ہی نہیں ہے آخری بار میرے مکہ منتری نے کب بیہار کی قانون ویبستہ کو لے کر کوئی چنتہ ظاہر کی ہو یا بیہار میں آئے دن ہتیائیں ہو رہی ہیں جب پٹنا کے ایسے پی بولتے ہیں کہ بھئی تیس دن میں تیس ہتیائیں ایک مہینے میں تیس ہتیائیں تو بہت ستاں ایک دن میں ایک ہتیائیں ہو رہی ہے پٹنا میں باقی جلے تو آپ بھول جائیں تو ایسے میں کیا میرے مکہ منتری نے گرہ منتری ہونے کے ناتے ایک بار بھی ضروری سمجھا کہ ایک سمکشہ بیٹھک بلائیں اپنے عدی کاریوں کے ساتھ بیٹھیں ڈی جی پی کو بلائیں الگ الگ جلوں کے ایس پی کو بلائیں اور پوچھیں کہ کیا کارن ہے کیا چھٹ سے پہلے توہار کا سمجھ ہے ایسے میں ایسی گتی ودھیاں کئی بار بڑھ جاتی ہیں کیا اس وقت میرے مکہ منتری نے اس بات کی کوشش کی کہ سب کو بلا کر سنشت کریں کہ چھٹ پر کے دوران کم سے کم کوئی ایسی اپری اگھٹنا بیہار میں نہ گھٹے تو یہ درشاتہ ہے کہ میرے مکہ منتری کا ادھیان نہیں ہے عبد رباشہ کا وہ استعمال آج کل وہ کرنے لگے ہیں تو ان کا ادھیان پوری طریقے سے اب دوسری دشاں میں کیندرت ہو گیا میرے پردھان منتری جی جب بولتے ہیں کہ بھئی یہ مہلاؤں کا اپمان کرتے ہیں دلیتوں کا اپمان کرتے ہیں حقیقت ہے اس کے علاوہ میرے مکہ منتری کے پاس اور کوئی کام ہی نہیں بچا صرف دوسرے کو کیسے نیچا دکھانا بھلے وہ مہلائیں ہوں ان کو کیسے شرم سار کرنا یا کوئی انسوچی جاتی جن جاتی ورک سے آنے والا بھلے ان کا سینئر ہی کیوں نہ ہوں پورو مکہ منتری کیوں نہ ہوں ان کو کیسے اپمانت کیا جائے میرے مکہ منتری کا ادھیان اس دشاں میں کیندرت ہے ان کے پاس فرصت ہی نہیں ہے کہ بہار اور بہاریوں کی سرکشہ کی کم سے کم چنتہ کریں اگر چنتہ ہوتی تو ایک بار تو جاتے بھائی دھروگا تھے وہ جن کی بالو مافیوں نے جنہوں نے مل کر ان کی ہتیا کر دی ایک بار جاتے ان کے پریوار سے ملتے ان کو ڈھاڈس بناتے بھائی آپ ہی کے ویبھاک سے وہ آتے ہو اس ویبھاک کی ذمہ داری آپ کے پاس ہے تو درشاہتہ ہے کہ بہاریوں کے لیے میرے مکہ منتری کے پاس نہ سمیں ہے نہ چنتہ ہے